موسیقی بینگلور شہر کی عوام اور آس پاس کے علاقوں کی عوام کا خافلہ محرم کے مہینے میں اپنی مرادیں مانگی ہوئی منتوں کو پورا ہونے پر ننگے پیر دوڑڈبلہ پور کا سفر تیہ کرتا ہوا نظر آیا آداب ناظرین نیو سکسٹین ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے دوڑڈبلہ پور کے چار سو سال خدیم ازا خانے کی طرف آشی خانے اولیہ کی روانگی جی ناظرین نیو سکسٹین ڈیجیٹل چانل کے نمائندے نے رات کے وقت بینگلور شہر کے نیلہ سندرہ آنے پالیا ریچ مونٹ ٹاؤن دوڑڈبلہ پور کے ازا خانے کا سفر تیہ کرنے والوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک گراؤنڈ ریپورٹ پیش کی ہے یہاں دوڑڈبلہ پور کا عظیم چار سو سال پرانا ازا خانہ جو کہ اپنے کرامات کے لیے مشہور و معروف ہے یہاں پر ہر سال آشی خانے اولیہ اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری ہونے پر دوڑڈبلہ پور کی زیارت کرنے کے لیے ننگے پیر سفر کرتے ہیں تارین کے بینگلور شہر کے الگ الگ علاقوں ساتھ ہی آس پاس کے علاقے جیسے کہ علی پور پتنہلی کریم پور اور الگ الگ شہروں جیسے کہ محسور چنائی سے لوگ اپنے منتوں کے پورا ہونے پر سولہ محرم کی رات دوڑڈبلہ پور کے ازا خانی کی طرف ننگے پیر سفر کرتے ہیں اس موقع پر دوڑڈبلہ پور جانے والے تمام پیدل چننے والے ظاہرین کے لیے راستے میں رضا غریب کمیٹی کی جانب سے تبرک اور پانی کا انتظام کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ شیوالہ سرکل سے اور رچمان ٹاؤن سے آنے والے تمام ظاہرین کے لیے پانی کی سبیل کا احتمام کیا جاتا ہے جو کہ دوڑڈبلہ پور تک بھی موجود ہوتی ہے یہاں بینگلور شہر کی نیلہ سندرہ آنے پالیا ایشنپور اور جگہ جگہ سے لوگ اپنی منتیں ملادیں پورا ہونے پر سولہ محرم کو پیدل پیتالیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہوئے دوڑڈبلہ پور کو پہنچتے ہیں جس میں بچے بڑے بزرگ سبھی شامل ہوتے ہیں اور صبح کے وقت یہ ظاہرین دوڑڈبلہ پور کے عزا خانے پر پہنچنے کے ساتھ ہی وہاں پر ایک منجلس کا احتمام کیا جاتا ہے اور آئے ہوئے تمام ظاہرین کے لیے وہاں پر تبرک کا اور رہنے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے اور پھر زہر کی نماز کے بعد وہاں کے عزادار کی جانب سے ایک اور منجلس اور تبرک کا احتمام کیا جاتا ہے اور پھر خدیم جلوس کو نکالا جاتا ہے اس جلوس کے اختتام پر یہ تمام ظاہرین اپنے اپنے گھروں کو واپس لوڑتے ہیں آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں نیو سکسٹین ڈیجیٹل چینل کے نمائندے کی یہ گراؤنڈ ریپورٹ ہمیں گھر سے نکلے ساڑھے 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 تو وہ کی کچے تک sufficient ہے بوجھے آرہ ہیں اگرر کی نماز کے بعد وہاں جے ساڑھے ہیں آرہ کے نماز کے بعد وہاں پر جامل تھی رہا ہوتا ہے آہ پچینس ہے جلوس ہے immIES ہے آہ ہمیں نو ہے پڑھ لے جاتی پڑھو دیکھیں گے کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ سجاد رو رہے ہیں زینب سے مو چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی پڑھ لے کے جاتی ہے کیسی یہ شام آئی مینگلور سے بھالاپور کو جاری ڈاوہ سے بھالاپور کو آزاداری 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 تو ہمیں چلنے باری چاریس اپا سوال دھڑ رہے ہیں پہوں میں درے کوئی ہو رہا ہے نہیں اچھا دیکھ رہا ہے ہمیں زاہِ دلی میرا نام ہے ہمیں محصول سے آکو ہی مہمانا کو لے کو ہمیں دھڑھ بھالاپور جاری مولا حسین کی آزاداری کے واسطے جاری کتے کتے سا بچے آئی ساتھ میں آئی بچے بھی آپ سے ساتھ میں ہوئی بچے پانچ ہی بڑے ایک دس سا ہی پندرہ لوگ گئی ہمیں گاڑی میں جاری ہمیں گاڑی میں جاری بچے چل کو جاری کتے بچے چل کو جاری پانچ بڑے چار بچے نو ادمی چل کو جاری میرا نام کر دا فاتیما ساتھ میں آپ میں جو آپ پٹوں کی ہمیں پی تل 가지 ہمیں پہ دال جاری ہمان میں خوبصہ یا ہمانے کے بنسک کے ہماتے کے بنسک کے estratég کی ہمیں خوبصے رود آتے��ان آمد تمرز ہمیں پھلی بر 1000 ہمیںolorاؤں اسلام علیکم میں غازی منظر میں سوڈی سے ہوں سوڈی سے انڈیا آگے چندرہ پٹن سے ایشنپور تک سفر کر کے آئے ابھی ایشنپور سے ڈڑبالا پور تک چل کے جارے ہم لگ امام حسین کے نام سے ہم لگ جارے ان کا اگم منا رہے میانے آپ کڈیدے ہیں کیوں کہ تھے چی نہیں ہیں امام حسین اور نن پل آگے دڑی بڑا پورگنڈ کے دارے اور ہمیں پیش چی انگیزیوں کے دارے ہیں کیوں کہتے ہیں ہمیں پیشتی درے ہیں اور ہمیں پیشتی ہیں اور ہمیں پیشتی کے دارے ہیں تو ہے آپ کیوں کہیں گیرے ہیں اسے ہمے پورگاہ سوڈی سے پیشتہ ہیں اسہ چیستاف متوہم؟ نے ٹھیک اؤکرہ وعدان 20 پھاری بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام محمد باقیر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچویں جانشین اور امام زنبیدن کے بیٹے اور امام جعفر صادق کے والد گرامی اشارت فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتا چل جائے میرے دادا کی زیارت میں کتنا ثواب ہے ان سے محبت کرنے میں کتنا شوق ہے تو لوگ ہاتھ پیر سے چار گٹنیوں کے برد چلتے چلتے جان دینے کو تیار ہو جائیں گے لیکن یہ ثواب سے محروم نہیں ہوں گے پھر چھٹوے امام حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے نیکی دینا چاہتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ مولا حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے جب مولا حسین کی محبت ڈال دیتا ہے تو حد اقل مینیمم جو ہم جو حق ادا کر سکتے ہیں مولا کی بارگاہ میں پیدل چلنا یہ محبت کی نشانی ہے عشق کی نشانی ہے جس طریقے سے سنکروں سال سے لوگ نجف سے کربلا پیدل چاکے جاتے ہیں اسی کلومیٹر جو ہر سال اربین کے موقع پر لوگ پہنچتے ہیں آشورہ کے وقت میں پہنچتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر جیسے تکرنا رکھا میں شہر ڈال دیتبلا پور میں سترہ محرم کو جو پروگرام ہوتا ہے پورے جنوبی دنستان سے نہ تنہا فرقہ شیعہ کی اعتبار سے اہل سنت سشعیو ہندو بھائی سب لوگ آتے ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں منتیں لے کر عشق کی محبت کی وجہ آسے مولا حسین کی بارگاہ میں لوگ جو نکلتے ہیں مومن یہ کہاں سے نکلتے ہیں کس لئے نکلتے ہیں کیا اس کا یہ ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سفر عشق سفر ہے اہلہ بیت کی محبت میں نیل صندر آنے پالیا بینگلور سے اور بلکہ رشمن ٹاؤن بھوپ صندرہ یشنپور بلکہ چننے سے بھی آتے ہیں اور میسور سے بھی آتے ہیں بلکہ بینگلور سے ہی نہیں آس پاس کے گاؤں جیسے کہ علیپور پوتن علی کریمپور وہاں سے بھی اپنے حاجتیں پوری کرنے کے لئے منت مانگتے ہیں بڑے ہی یہ جو دڑبالاپور کا ازاخانہ ہے کم سے کم خدیم چار سو سال پرانا یعنی کہ حضرت ٹیپو سلطان کے والد جو حیدر علی تھے ان کے زمانے کے دور کا ازاخانہ ہے بڑا خدیم ازاخانہ ہے لوگ اپنے منت مانگتے ہیں پچھلے سال تک اگر ایسے ہو گیا تو ہم اخیقی زیارات یہ کریں گے منت مانگت دڑبالاپور کو پیدل جائیں گے تو اس میں ظاہرین کے لئے تبرک کا انتظام کرتے ہیں لوگ سمجھو کہ خدم خدم پہ تبرک کا انتظام کرتے ہیں بس ہم دعا گو ہیں کہ اخیقی زیارات جو پورے ازاداروں کی اہل بیت کی محبت میں اخیقی زیارات ہے جو نجف سے کربلا کی تمام ہم دعا یہی کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں جتنے بھی ازادار ہیں آپ دیکھیں گے آپ بینگلور سے جیسے کہ شولے سرکل رچمنٹ ہون سے سبیل کا انتظام دائینڈ دڑبالاپور تک بھی ظاہرین کے لئے جو پیدل عشق سفر طے کرتے ہیں ان کے لئے خدم با خدم پانی کا انتظام سمجھو کہ تبرک کا انتظام بڑے ہی خدمت سے نوازتے ہیں یہ لوگ اور جو بھی منت مانگتے ہیں کمیٹی ہے وہ بہت سالوں سے اس خدمت کو انجام دے رہی ہے انشاءاللہ تا خیامت تک یہ انشاءاللہ پورے دوست لوگ ہم رضا غریب کی کمیٹی ہے انشاءاللہ آنے والے جنریشن میں بھی اس کمیٹی کو برخرار رکھیں گے یہ کمیٹی اسٹارڈ ہو کر کتنے سال ہوا کم سے کم یہ پندرہ سال سے کمیٹی شروع کیا ہے پندرہ سترہ سال سے بڑے ہی چھوٹے اس سے شروع کیے تھے ماشاءاللہ جاتے جاتے جیسے جیسے تعداد بڑی ویسے ویسے تاؤن بھی بڑا اور لوگوں لوگ بھی بڑے تو انشاءاللہ مکمل طور سے جس طریقے سے تعداد بڑھ رہے ہیں اس طریقے سے اس سبیل کو بھی ہم بڑھاتے جا رہے ہیں یہ جو لوگ نکلتے ہیں نیل سندر سے ہوندے یا آنے پڑھلے سے ہوندے یا مائسور سے ہوندے شنپور سے ہوندے جب لوگ پیدل چل کر نکلتے ہیں تو چالیس پر پانچ کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے چالیس پر پانچ کلومیٹر جو ہے میں نے دیکھا کہ بچوں سے لے کر بڑے تک بھی چلتے جا رہے ہیں تو وہاں جانے کے بعد جو ہے وہاں کا کیا یہ رہے گا پروگرام رہے گا دیکھیں یہاں تو ساڑھے بارہ بچ گئے ہیں پہنچے تک کیا ٹائم ہوگا وہاں پہ جانے سے مفجر کی نماز کے بعد پروگرام کیا رہے گا ادھر پہ جیسے کہ سمجھو کہ لوگ کیسے ٹائمنگ پہ جلدی نکلتے ہیں اس طریقے سے لوگ ادھر پہ پہنچتے ہیں تو اس حساب سے ادھر رکھتے ہیں جیسے ہی جائیں گے صبح میں مجلیس ہوگی اور رہنے کا اور کھانے کا تبرک کا انتظام کریں گے ادھر کے بالاپور کے ازادار ادھر کرنے کے بعد دوپہر کی جو زہر کی نماز کے بعد ادھر پہ فوراں مجلیس ہوگی تبرک نوش فرمانے کے بعد ادھر پہ مجلیس ہونے کے بعد پھر چار بجے ادھر پہ خدیم جلوز ہوگا مجلیس کے بعد جلوز کر کے اس کے بعد اپنے اپنے گھر اپنے اپنے وطن وہ لوٹیں گے آپ کا پورا نام میرا نام پورا میر عرفان ہیدر ہے مگر عبول نام سے جانتے ہیں امام زمانہ یوتونگ کا پریسیڈنٹ ہوں بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنا کہ یہ جو پائدل چلنے کا جو سفر ہے تقریباً چالیس پر پانچ کلومیٹر جو ہے بچے سے لے کر بڑے تک چلتے ہیں آپ کی منت پوری کرنے کے لئے اسی طرح میرے ساتھ بنے رہے ہیں نیو سکشنی ڈیجیٹل میں تازہ ترین خبریں پہنچا تاروں گا میں سوہل پاشا کیامرہ میں رحمان کے ساتھ